ایک واقعہ جس کا ذکر الزمن القادم کتاب میں ہوا ہے عبد الملک القاسم کی کتاب ہے یہ عربی کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی معمول کے مطابق اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا مدینہ کی ایک سرنگ میں اس کی گاڑی خراب ہوگی تنل میں وہ گاڑی سے نکلا کہ بکشاب جا کر ٹھیک کروا سکے وہ اپنی گاڑی کے پیچھے کھڑا ہو گیا وہیں تنل میں تاکہ کسی سواری پر سوار ہو سکے ایک تیز رفتار گاڑی آئی اس نے پیچھے سے اس کو ٹک کر ماری کیونکہ عام طور پر تنل جو ہے اس میں ایک تو سپیڈ بہت ہوتی ہے دوسرے یہ کہ بعضوں کا تندھیرہ ہو سکتا ہے یا دور سے نظر نہیں آتا کہ صرف گاڑی ہے یا گاڑی کے ساتھ کوئی اور بھی اور اس سب سے بڑی بات یہ کہ تقدیر تو پیچھے سے کسی نے آکر اس کو مارا اس کو سخت گہرے زخم آئے وہ زخموں کی تاب نہ لاکر گر پڑا سڑکوں پر نگران پولیس میں سے ایک کا کہنا ہے میں اور میرا ساتھی آئے یعنی جو پولیس پیٹرولنگ پولیس ہوتی ہے اور ہم نے اسے اپنی سواری پہ سوار کیا ہم اس کو اسپتال لے جانے لگے یہ ایک نو عمر جوان تھا ظاہری حلیہ سے دیندار لگتا تھا جب ہم نے اسے گاڑی میں ڈالا ہم نے سنا وہ کچھ گنگنا رہا تھا ہم جلدی میں تھے اس کی بات نہ سمجھ سکے مگر جب ہم گاڑی لے کر چل پڑے تو ہم نے واضح آواز سنی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کی آواز بہت خوبصورت اور طرح تازہ تھی کہ ہم حیران رہ گئے حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ خون سے اس کے کپڑے رنگین ہو چکے تھے ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی لگتا تھا کہ جان کنی کی حالت میں وہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا رہا میں نے اپنی زندگی میں ایسی آواز نہ سنی تھی یوں لگا کہ میرے جسم اور پسلیوں میں لرزہ تاری ہو گیا ہے یعنی اس کی وہ تلاوت سن کے اچانک اس کی آواز رک گئی میں نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے شہادت کی انگلی اٹھائی ہوئی ہے اور کل میں شہادت پڑھ رہا ہے پھر اس کا سر جھگ گیا میں پیچھے کی طرف اچھلا میں نے اس کا ہاتھ ٹٹولا اس کے دل کی حرکت اور سانس کو چیک کیا کچھ بھی باقی نہ تھا وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا تھا میں اس کو دیر تک دیکھتا رہا میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے جو میں نے اپنے ساتھی سے چھپا لیے میں نے اسے بتایا کہ یہ فوت ہو چکا ہے میرا ساتھی زارو قطار رونے لگا میں نے ایک لمبی ہچکی لی اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے ہم اسپتال پہنچے جو بھی ہمیں ملا ہم نے اسے اس نوجوان کا قصہ سنایا اکثر لوگ اس حادثے سے متاثر ہوئے ایک آدمی نے یہ قصہ سنا تو آگے بڑھ کر اس نوجوان کی پیشانی کا بوسہ لیا سب اس پر مصر تھے کہ ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک اس کے جنازے کا پتہ نہ چلے کہ اس کا جنازہ کب ہوگا تاکہ ہم اس کی نمازی جنازہ پڑھ کر ہی جائیں حالانکہ وہ سب کے لیے اننون تھا ہسپتال کے ملازمین میں سے ایک نے اس کے گھر رابطہ کیا آگے اس کا بھائی تھا اس نے اپنے بھائی کے متعلق بتایا یعنی جو بھائی زندہ تھا اس نے اس فوج شدہ بھائی کے بارے میں بتایا کہ ہر سوموار کو وہ گاؤں میں دادی کے پاس ملاقات کے لیے جاتا تھا بے ماں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتا تھا پورا گاؤں اس کو جانتا تھا وہ ان کو دینی کتابیں اور دینی کسیٹس دیتا تھا وہ جب جاتا تو اس کی گاڑی چاولوں اور چینی سے بھڑی ہوئی ہوتی وہ جا کر تقسیم کرتا حتیٰ کہ وہ بچوں کی مٹھائی بھی نہیں بھولتا تھا کہ ان کو خوش کر سکے جو بھی اس کو سفر کرنے سے روکتا وہ اس کو منع کر دیتا اور کہتا کہ میں لمبے سفر سے فائدہ اٹھاتا ہوں یعنی میں گھبراتا نہیں میں اس کو انجوائے کرتا ہوں راستے میں قرآن حفظ کرتا ہوں اور اس کی دھورائی کرتا ہوں دینی کسیٹس اور لیکچر سنتا ہوں اور میں اللہ کے ہاں ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ مجھے ہر قدم کا ثواب ملے گا کیونکہ نیکی کے رستے میں جا رہا ہوں اگلے دن مسجد نمازیوں سے بڑھ گئی میں نے مسلمانوں کے بھاری مجمع کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھا نماز سے فارغ ہو کر اس کو قبرستان لے گئے بلاخر ہم نے اس کو تنگ و تاریخ قبر میں دفنا دیا آخرت کے جہان کا اس کا یہ پہلا دن تھا اور گویا کہ میرے لئے اس جہان کا بھی پہلا دن کیونکہ میری بھی زندگی بدل چکی تھی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ صرف لیکچرز دینے کا نام نہیں ہوتا ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں ہماری عملی زندگی کیسی ہے ان باتوں کے مطابق جو ہم کرتے ہیں یا اس کے مخالف اور یہی کسی شخص کے بہترین آثار ہو سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ بغیر اس کو جانے اس کا جنازہ پڑھیں اس کی نیکی سے متاثر ہو کر حالکہ وہ اس کو زیادہ نہیں جانتے تھے بس یہ آخری وقت کا عمل چھوٹا سا عمل یہ عمل کی تبلیغ تھی اللہ دلوں میں محبت ڈالتا نا کہ کوئی آپ کے لئے دعا کرے یا آپ کا جنازہ پڑھے یا آپ کے پیچھے آئے اس وقت لوگوں کو اس سے کسی چیز کی توقع تھی کہ کیا دے گا وہ ان کو مر کے کچھ بھی نہیں وہ اس کی محبت میں جا رہے تھا اور اس سے محبت کیوں تھی کیونکہ وہ اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے اور اللہ کی دین سے محبت کرتا تھا اب جتنے بھی لوگ اس کی وفات کے اس واقعے سے متاثر ہو کر بدل گئے اس کا عجر کس کو ملے گا اسی کو ملے گا تحقیقت یہ ہے کہ جو اچھا خاتمہ ہے وہ انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کوئی بات آپ کہیں گے اس واقعے سے جی زندگی میں اس کا جو عمل تھا اور جس پر اس کی استقامت تھی اور لوگوں کے روکنے کے باوجود وہ اپنی نیکی پر ڈٹا رہا وہی عمل اس کا آخری عمل بن گیا اسی راستے میں اس کی موت آگئی جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے انقریب اللہ تعالی ان کے لئے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا تو ہمیں لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں چاہیں یا وہ ہمیں محبت دیں ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ خالص کرنے کی ضرورت ہے اور باقی سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں وہ جس کے ذریعے چاہے گا دلوائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو آگ میں بھینکا جا رہا تھا تو اس دوران کے انہیں اٹھا کے آگ کی طرف لے جائے جا رہا تھا جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے کہ بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت حسبی اللہ و نعم الوکیل آپ کی مدد نہیں اللہ کی مدد چاہیے اور اللہ ان کو کافی ہو گیا بندے تو خود محتاج ہیں مخلوق تو خود محتاج ہیں لیکن اتنا توقل ہو اللہ پہ تو پھر ہم کہتے ہیں نا ونہ تو ہر وقت ہماری نظر اس پہ ہوتی ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ ہمیں کچھ دے دیں ان سے ہمیں کچھ مل جائے جبکہ سارے خزانوں کا مالک کون ہے اللہ اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معتی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد من کالجد